ریپورہ چاڑھورہ بڑھگام میں پیپلز کانفرنس کی جانب سے کنونشن کا ارقاد ہوا اس دوران پارٹی صدر سجاد غنی لون نائب صدر عبدالغنی وکیل اور پارٹی کے جنرل سیکرٹری والوی امران رضا انساری کے علاوہ چاڑھورہ انتخابی حلقے سے پارٹی عبدوار حلال احمد راتھر سمیت پارٹی کے دیگر لیٹران موجود رہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے سجاد لو انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ میں دفعہ تین سو ستر کی ہونے والی سبات کا وہ استقبال کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جو کشمیر کی لیڈرشپ ہے انہوں نے کہا کہ وہ اب خاموش بیٹھنا چاہیے انہیں اور قانون کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ فیصلے کا انتظار کریں کیونکہ سپریم کورٹ کے جو آپزرویشنز ہیں وہ کافی مضبوط ہیں یونی فارم سویل کورٹ پر انہوں نے صاف کہا کہ وہ اس کے خلاف ہیں انہوں نے سو اکتیس میں جنہوں نے جان گوائی یا جانے گوائی وہ شہید ہیں انہوں نے مزید کہا کہ انہوں نے اور کیا کچھ کہا ہے آپ کو سناتے چیکی بات ہے حلال صاحب نے بڑی محنت کی تھی میں لوگوں کا بھی بہت شکر گزار ہوں اپنے دیسٹک پریزن کا شکر گزار ہوں مندور صاحب کا شکر گزار ہوں کہ یہ جو انہوں نے ایک اچھا ایک جلسہ منعقت کنمنشن منعقت کیا تھا تو بہت سارے لوگوں بڑی خوشی زائے ہیں بڑی خوشی ہے ہم ویلکم کرتے ہیں بلکل بہت زیادہ ویلکم کرتے ہیں لیکن پس یہ ہے کہ جو لیڈرشپ ہے ہمیں اب ٹائم آگیا ہے کہ ہم اپنا موبند کریں اور قانون کو آگے جانے دیں کیونکہ جو سپریم کورٹ کی جو ابزرویشنز ہیں وہ بڑی انکریجی ہیں بہت زیادہ انکریجی ہیں مگر ہمیں اب کوئی ایسی مطلب یہاں سے کوئی رسپونسبل باتیں نہیں ہونی چاہیے ٹائم اس کم کہ لیڈرشپ آف کشمیل ٹاکس ان بیہیوز لیکیڈرز لیکی سٹیٹس میں اور وہی اپنی پارٹی نے کہا ہے کہ وہ آنے والے بلدیاتی پنچاتی اسمبلی اور پالبانی انتخابات کے لیے تیار ہے اور ان کی جیت یقینی ہے میر بازار کلگام میں پارٹی کے یوت ونگ زلہ صدر کلگام ریاض احمد اور ایسٹی ونگ کے زلہ صدر ارشاد احمد مشترکہ پریس کونفرنس میں کہا کہ دیگر سیاسی پارٹیاں کئی طرح سے پروپیکنڈا پھیلا رہی ہیں جس کو برداشت نہیں کیا جائے گا انہوں نے ورکروں سے پارٹی کو مضبوط برانے پر زور دیا جہاں آپ نے الیکشن کی بات کی ہے یوال بی کے ہو چاہے پنچائت کے ہو چاہے اسمبلی کے ہو اپنی پارٹی تیاری کر رہی ہے پوری تیار بیٹھی ہے جس ٹیم بھی الیکشن ہوں گے تو ہر جگہ آپ دیکھو گے چاہے وہ پنچائت کو فرش ٹائر کا سیکنڈ ٹائر کا تھرڈ ٹائر کا یوال بی کا الیکشن ہو یا اسمبلی کا ہو ہر کانوچونسی میں ہر ٹائر میں ہمارا نمائندہ میدان میں آپ دیکھو گے اور انشاءاللہ جیت بھی ہماری ہوگی اور حالی میں چشل خلقے کے کانسلر کانچ سٹینزن ٹویٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ چین کی پیپلز لیبریشن آرمی نے لنداخ بفر زون میں چار خیمے لگائے ان میں سے تین خیموں کو ہندوستانی فوج کے اعتراض کے بعد ہٹا دیا گیا نیو دیٹین سے باتشید کرتے ہوئے کنچک سٹینزن نے بتایا کہ انہوں نے گاہ والوں سے معلومات حاصل کی جبکہ ہندوستانی فوج کے جانب سے ان کی موجود کی پر اعتراض کے بعد خیمے ہٹا دیا گئے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ چین کی یہ حرکت دونوں افواج کے درمیان معاہدے کے خلاف ورزی ہے ہم دونوں پورے سرکار کے لیے دونوں آنکھ اور کن کے جو کام جو ہے ہم کرتے ہیں کل بھی ہمارے لوگوں نے ہمیں انفرومیشن دی کہ چینہ نے وہاں پہ ٹین لگا دیا ہے کہ لوگ ہمیں بتایا ہمارے میرے کونسیچونسی کی جو ویلیجرز ہے وہ ہمیں بتایا کہ ایسا ایسا ایشو وہاں پہ ٹین لگا دیا ہے تو میں نے سمجھا کہ اس کو ہائی لیکٹ کرنا چاہیے پتہ لگنا چاہیے کیونکہ جدی بھی جو گراؤنڈ کی جو ریالٹی ہے وہ ہمیں نیشنل کے جدی بھی منسٹر میڈیا ہے وہ نہیں دکھا رہے تو اس کی وجہ سے لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ حقیقت میں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے تو یہ چیزیں جو ہے لوگ ہمیں انفرومیشن دیتے ہیں اور سیٹیک انفرومیشن دیتے ہیں اور جو بھی وہاں پہ چاہیے پی لیک کی طرف سے جدی بھی چاہیے مومنٹ ہو اور بھی جو انفرومیشن دیولپمنٹ کرنا ہو وہ سادر جو ہے ہمارے نومیٹس کی طرح بھی انفرومیشن مل جاتا ہے لوگوں کی طرح انفرومیشن مل جاتا ہے وہ ہمارے بھارت سرکار کے لیے سولجر ویدورت یونیفروم کے جو کام جو ہے شروع سے نباتیں آ رہے ہیں ابھی بھی کر رہے ہیں اور پہلی خبر ہے فیلال وقتی چھوڑے سے بریک کا بریک کے بعد خبروں کا سسلہ جاری رہے گا